راجستان میں بڑھتی ہوئی سڑک درگٹناو میں دوپیہ باہن چالکو ویس سواری کی ہونے والی مرتیوں میں کمی لانے ہے تو سنیوار بینہ ہیلمیٹ دوپیہ باہن چلانے والے کے خلاب ایک دیوی سے سنگن ابیان چلا کر کروائے کی گئی یاتا یاد پرباری رامجیلان نے بتایا کہ ہیلمیٹ کو لے کر صبح نو بجے سے لے کر شام چھے بجے تک ابیان چلائے جائے گا دوپیہ تین بجے تک پچیس چالان کٹے گئی اس کے علاوہ پولیس نے الگ الگ جگہ ابیان چلیا ہے آج پردیس میں سڑک درگٹناو میں کمی لانے کے لیے بیپک بریاز کیا جارے ہیں اور لوگوں کی سمجھائش کی جاری ہے آج کم سے کم پچیس تیس آج میں ہو تو سمجھائش کی جی ہے اور پچیس کے لگ بگ چالان کر چکا ہوں ابھی شام کو چھے بجے تک ابیان ہے اس میں ابھی شام تک کتنے اور ہو جائیں وہ الگ ہے لوگوں کا روزان کیا ہے لوگوں کا روزان ہے کچھ سے مدلاب ستر پرسنٹ لوگ تو اس کو لگانے لگے ہیں سمجھنے لگے ہیں لیکن تیس پہن تیس پرسنٹ آدمی ابھی بھی لاپروہ کر رہے ہیں جان روز کے بھی کر رہے ہیں کچھ کچھ ہونے کے باؤدود بھی ہاتھ میں لٹکا کے بھی چلتے ہیں ایسے لوگوں کی بھروت شرکہ ہوئی کار بھائی کوئی نیم کوئی تینٹی ابھی تو وہ الیمیٹ کا افراف دان ہے اس میں کوئی ابھی نیا کانون نہیں ہے ایل میٹ ہاتھ میں ہے تو بھی وہ ہی ہے اور لگا رکھا تو اس کے رہے ہی نہیں ہاتھ میں لے کے چل رہا تو اس کو بھی بینہ ایل میٹ کا ہی ضرمان ہوتا ہے آپ کو چون نام سر؟ رام دلال ہے میرے نام ان کے لئے تو پھر ابھی آگے جو عدیکاری نردیش دیں گے ان کے لئے کرنا پڑے گا دونوں طرف پھر پھر پولیس کو لگانا پڑے گا جب بگر ہیں اس طرف بھی کھڑا ہونا پڑے گا اور آج یہ بھی کھڑا ہونا پڑے گا جو عبر سے موز نہیں بڑے گا کھڑا ہے نئے لگا رہے ہیں تو وہ ان کی شرکسہ ہے ان کی خود کی شرکشہ کے لئے یہ کوئی اشیل نہیں Auswlerے کی پولِس کا واچیا کے لئے Only ان کی بسبب زیون کی شرکشہ کے لئے ابراہ کی عمرہ کی گا جیلے کے لئے